تو اسلام علیکم پاکستان جپان کونی چیوہ تو بس ابھی میں اپنے گھر سے نکلا ہوں سائیکل نکالی ہے تو فری تھا شام کو تو میں نے کہا چلیں ایک مال میں جاتے ہیں میں نے خود بھی نہیں دیکھا نزدیک یہ تقریبا میرے پاس ایک کلومیٹر ہے تو میں نے کہا میں نے خود بھی نہیں دیکھا تو میں نے کہا اپنے پاکستانیوں دوستو وین بھائیوں کو نہیں دکھایا تو چلیں انشاءاللہ ان کو بھی وزٹ کراتا ہوں تو سنا بہت بڑا ہے تو جاتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ مزہ آئے گا انجوائی کیجئے گا یہ وہ مال ہے جہاں ہوں نے جانا اور کافی بڑا ہے اس کا نام لکھا ہے کہ یاکی میں نہیں پتہ نہیں یونائٹڈ سینما لکھا ہوا انشاءاللہ اندر سے آپ کو جا کے دکھاتے ہیں یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے ساری اور وہاں پر بھی ہے گاڑیوں کی پارکنگ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ہماری سائیکل کی پارکنگ یہ ہے ساری یہ پارکنگ دور ہے اور یہ بہت بڑا ہے یہ دیکھیں ڈاؤٹ لکھا ہوا ہے یہ ساروں بہت بڑا مال ہے تو اب ہی اندر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا ہے تو انشاءاللہ میں بھی جاتے ہوں یہ سامنے میں رہت ہے بکس ٹھو رہے ہیں اب ہاں پر تو نہیں جائیں گے تو مال کے اندر جاتے ہیں ساڈریاں یہاں سے اندر جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا ہے یہ پر گھتے ہیں یہ میں جاؤں گا اور یہ آتے ساتھ پہلے ہوتل آیا ہے اور یہاں پہ واشروم بغیر ہیں یہ پھر کوئی ہوتل آگیا ہے مطلب جاپانیوں کا مہارے لئے نہیں علال نہیں اور کافی جو ہے بڑا وہ مال ہے تو آپ کو ساب صاحب میں دکھاتا ہوں سارا یہ میرے حال سے کچھ جوسز کی دکھان ہے یہ دیکھیں ان کی ساری سوشی بغیرہ لگی لئے یہ سارا کھانے پینے کا ذاتہ میں لگ رہا ہے اور کافی بڑا مال ہے آپ کو دکھاتے ہیں سارا ساب صاحب میٹس کے لکھا ہوا اور کتنے پیارے پیارے یہاں پر کےک ہیں دیکھیں آپ کتنے پیارے ماشااللہ ان کے ڈیزائن بناہے ہیں سارے ککس ہیں سارے یہ کچھ فروٹس کے بنے میں ہیں یہ دیکھیں آپ سارے فروٹس ہیں کافی جو اچھے ڈیزائن ہیں سارے کےک اویلیبل ہے یہاں پر اور یہ ساتھ کپڑوں کی دکان آگیا ہے یہ برینڈ کا جو بڑا برینڈ ہے اس کا یہ شاپنگ مال ہے اور کافی بڑا مال ہے یہ ایک دکان اس کے دکان ہے اور اوپر جاتے ہیں یہ میں پرہ بھی جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سارے کم کام lanç بڑا خلال ان کروں پر یہ بلکل ایک کلومیٹر سے تھوڑ سا کم یوگا نو سو میٹر مرکال سے پاس ہے بلکل تو آگے جو ہے ابھی وہ جاگے سینھیاں چلنے والی تو سینھیوں پر جاگے چڑھتے ہیں اوپر جاگے دیکھتے ہیں کہ ایسا محول ہے تو کافی جو ہے نا مجھے تو بڑا لگ رہا ہے کہ فتنی اب اس کے حساب میں نہیں بتا سکتا لیکن بہت بڑا ہے یہ کہ ابھی یہاں اوپر جا رہے ہیں ہستا ہستا تو اوپر جاگے دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے تو مزہ آئے گا کافی آپ کو آپ کی دکان ہے اور ساتھ جانب وہ کیپس کی دکان ہے اتنی بڑی صرف کیپس ہیں تو آکے جاتے ہیں یہ پھر شرٹس کی دکان آگئی ساتھ میں پرس ہیں لیلیز پرس ہیں تو یہ کافی دیکھنا ہے یہ اچھی دکان ہے کافی اور وہاں میں موبائل سے کور دیکھتے ہیں ان کے ریٹ دیکھتے ہیں کتنے لگے ہیں میں بھی چل جاتا ہوں ہے تو بڑے مہنگی ہوں گی لیکن دیکھنے میں کیا جاتا ہے دیکھنے کی پبندی تو نہیں ہے یہاں پر دیکھتے ہیں ساتھ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی جو ہے درینڈ پرس لگے ہیں چودہ پلس کے آئی فون فورٹین کے فورٹین تھرٹین کافی قسم کے لگے میں سارے بہت بڑی دکان ہیں تو آپ کو سارے دکھاتے ہیں اندر سے صرف کورس کی دکان یہ دیکھ لیں صرف کوری کورس میں لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھے کورس ہیں یہاں پر دیکھیں آپ ہر چیز کے کورس موجود ہیں یہ دیکھ لیں پرس کی طرح کورس پڑھے ہیں بچوں کی چیزیں آگے ساری بچوں کی شاپس ہیں مطلب کپڑے وغیر اور بچوں کی جوتے وغیرہ پینٹ شہتار قسم کی اور آگے بچوں کی اسی طرح جوتیوں کی دکان آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں ساری یہ دیکھ لیں کافی خوبصورت لگتی ہیں لیکن یہ برینڈ کا ہے تو برینڈ کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں جدہ تک آپ کی نظر جاتی ہیں وہاں تک یہ اتنا لمبا شاپنگ محال ہے کافی جو ہیں یہ آگے صرف جو ہے پرس آگے ہیں برینڈڈ پرس کورس کی قیمت میں آپ کو بتا نہیں سکا کیونکہ وہاں پر لگی ہوئی نہیں تھی تو میں نے کہا چا رو کیا پوچھنا ہے صرف ہم دیکھ نہیں آئے تھے تو آپ کو انجوائے کرانے آئے تھے یہ دیکھیں پرس وغیرہ سارے برینڈ کے پاس ہیں جو ان کے یہ دیکھیں کافی بڑی شاپس ہیں یہاں پر ایک ایک دکان صحیح بڑی ہے ساری بچوں کی گیم سینٹر آگیا جہاں پر بچے پلائنگ ایریا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بنے ہوئے ہیں یہاں سے گیم میں اندر پیسے ڈالیں اور جو چیز نکالنا چاہے آپ نکال لیں یہ گیمز ہے ساری بچوں کی یہ دیکھیں کافی بڑا یہ جو ہے نا گیم سینٹر ہے صحیح دور تک گیا ہوا اور کافی کھلا ہے دیکھنے زبردست گیم سینٹر آ پھر آگے گروسی جنبان آگے ساری چیزیں ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھا سٹ ہو رہی ہے والا بھی دیکھنے کافی بڑا یہ تو میں تو گونگ رہا ہوں پیر رہا ہوں اکیلے میں تو چلے اتنا مزا نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہاں بندہ پر انجوائی کرنے کے لیے نکل آتا ہے تو ابھی پھر میں اوپر جا رہا ہوں یہاں سے اوپر سے اوپر جاتا جا رہا اور کافی بڑا ہے یہ اوپر میں گئوں لیکن اوپر تو کچھ بھی نہیں اوپر جو ہے جنہوں نے گاڑیاں پارکنگ کی ہوئی ہیں اوپر مطلب تھرڈ فلور میں وہ ہے نا گاڑیاں جن کی جن کی کھڑی ہوئی ہیں جب پھری ہو جاتے ہیں وہاں سے اپنی گاڑی لے کے تو نکل جاتے ہیں تو میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں آپ کو دکھا سکتا ہوں اوپر کچھ بھی نہیں تھا اب یہ آپ کو باقی آگے تھوڑ سجاتے در دکھاتا ہوں یہ مساج مشین ہے جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کا تین سو یان لگتا ہے مطلب سو 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 آ تین سو یان جو ہے میں نے خالصے بارہ منٹ یہ آپ کو مساج کرواتی ہے دیکھ لیں یہ مشینے لگی میں تین کسی نے اگر مساج کروانا ہو تو تین سو یان میں یہ مساج کروا سکتے ہیں تو یہ عرب یہاں کے مال میں لگی ہوئی ہوتی ہے مطلب موجود ہوتی ہے ہم نے تو کبھی نہیں کروایا انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی کروائیں گے ہم بھی مساج چیک کریں گے اس کا مساج کیسا ہوتا ہے تو بس ہی آگے چلتے چلتے ابھی آگے تک آ چکے ہیں تھوڑی دیر تک ہمارے پاس مغرب کی آزانیں بھی ہو جائیں گی تقریباً پندرہ بیس منٹ تک تو میں بھی بس اور پانچ جاس ایک منٹ یہاں پہ رہوں گا پھر جاؤں گا کیونکہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے یہاں پر مجھے شرٹ سی نظر آ رہا ہے شرٹ سٹراؤزر دکھاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ پاکستان میں اور جا بھی میری ویڈیو دیکھے جا رہی ہے پاکستان کے لاؤہ جبان کے لاؤہ تو پینڈ کوٹ لازمی جو ہے آپ لوگ اگر جبان آئے تو لے کر آئیں کیونکہ یہاں پہ پینڈ کوٹ کی قیمت بہت مہنگی ہے لاکھ لاکھ روپے کا ایک پینڈ کوٹ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دیس ہزار تو کافی جو ہم مہنگے ہوتے ہیں تو آپ جاں اگر کئی سے بھی آ رہے ہیں تو لازمی میری ویڈیو دیکھیں اور پینڈ کوٹ جو ہے اپنے ساتھ لیں یہاں پہ بہت مہنگے ہیں چیزیں اپنے ساتھ پینڈ شیٹس وغیرہ لازمی لے کر آئیں پینڈ کوٹ تو اگر آپ کو یہاں بہت ضرورت پرتی کیونکہ کافی لوگ استعمال کرتے ہیں سکولز میں یونیورسٹی میں کام کی جگہ میں کافی جو یہاں یوز کیا جاتا ہے اس لیے جو ہے اب اس کو پینڈ کوٹ کو لازمی لے کر آئیں اپنے ساتھ تو اب جو ہے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں کیون کیونکہ میں اثر کی نماز پڑھ کے نکلا تھا تو اب مغرب کی نماز پڑھ لی ہے تقریباً دس منٹ رہے گئے ہیں تو پانچ سات منٹ گھر جانے میں لگیں گے تو پھر انشاءاللہ جا کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جو جو جگہ دیکھنی ہو میسیج میں بتائیں میسیج کر دیے کریں یا جو چیز آپ نے پوچھنی ہو جیپان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو سب بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی کوشش ہوگی بس تھوڑ سا کام اور سکول ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑ سے مص اور جتنا بھی ہو سکے میں آپ کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں اور یہ آپ نیچے اتر تک رہوں تو میں آپ باہر جاؤں گا اس کے بعد تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان